اسی حوالے سے بڑا ہی خوصت کلام حبت کے ساتھ سمات فرمائے کدسی کھڑے ہیں ایران ہو کے کہ صدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے ہاں 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 وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے سرِ انشواتا جیور جا رہا ہے کدسی کھڑے ہیں ایران ہو کے وہ قصہ حلیمہ کہ آنگن کا پوچھو جوانی کا چھوڑو سبحان اللہ ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے ینگلی کمر سے یہ پوچھو کدھر جا رہا ہے ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے ینگلی کمر سے یہ پوچھو کدھر جا رہا ہے کدسی کھڑے ہیں ایران ہو کے مصطفیٰ نے مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک سفر کیا جب مسجدِ اقصہ میں پہنچے تو مسجدِ اقصہ کا منظر شاعر اس شعر کے اندر بیان کرتے ہیں جب مسجدِ اقصہ میں سرکات تشریف لے گئے تو وہاں کا منظر شاعر بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں شاعر اقصہ میں جتنے بھی مرسل کھڑے تھے حیرت میں سارے کہ سارے پڑے تھے کہ حیرت میں سارے کہ سارے پڑے تھے کیوں حیرت میں پڑے تھے کہ ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑ رہے ہیں سبحان اللہ ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑ رہے ہیں ماشاءاللہ نمازیں ہی لینے اگر جا رہا ہے نمازیں ہی لینے اگر جا رہا ہے قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے ماشاءاللہ اور مسجدِ اقصہ سے جب سرکار نے اسمان کا سفر شروع کیا صدرت المنتحہ پہ جا کے جبریل امین رک گئے ارض کہ یا رسول اللہ میں ایک بالشت بھی صدرت المنتحہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے یا رسول اللہ آگے آپ جانے اور آپ کا خدا جانے آگے کتنی منزلیں ہیں کون سا رستہ ہے آگے آپ بہتر جانتے ہیں یا آپ کا خدا بہتر جانتا ہے آگے کا منظر صدرت المنتحہ سے آگے کا منظر شاعر بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں شاعر جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہے راہیں وہ جیسے کہ سب جانتا ہے راہیں وہ جیسے وہ یوں جا رہا ہے سبحان اللہ جیسے کہ کوئی وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے جبریل امی صدرت المنتحہ تک تو راستہ بتاتے رہے جب سرکار آگے گئے اور میں جانی بھئی میں جب یہاں پہ آیا ہوں میں نے چک جانی پہلے دیکھا ہوا تھا مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں نے کدھر جانا ہے اب سرکار نے ارش پہ جانا تھا رب کی بارگاہ میں اب سرکار نے کسی سے پوچھا نہیں میں نے کدھر جانا ہے شاعر وہ ترجمانی کرتے ہیں بڑی کمال کی بادشاہ لکھتے ہیں وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے وہ بندھن کے اپنے خالق سے ملنے سبحان اللہ پہلی باد لکھی شاعر نے لکھتے ہیں صدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے اور اپنے ضمیر کو اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے آپ سے فرمایا شاعر نے لکھتے ہیں شاید کہاں تو ہے شاکر کہاں ان کی ناتیں کہاں اپنی ذاتیں کہاں ان کی باتیں کہاں اپنی ذاتیں کہاں ان کی باتیں یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے حقیقت میں غیر بشر جا رہا ہے حقیقت میں غیر بشر جا رہا ہے سوپن تھن کے اپنے خالق سے ملنے ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ کیا بات ہے خالق احسن صاحب ماشاءاللہ جی اور بڑے ہی پیارے بھائی چندی جنگیر اقبال سٹوک اینڈ ٹرینڈ تو